فرمز کیسے ہیں آپ تو ہم امید کرتی ہوں آپ سابقی بلکی ہوں کہ اپنا بہت سا خیال رکھنے ہوں گے میں ہوں آپ کی ہوسٹ میں اسے ذریعہ آپ کو اپنا یوٹیوب چینل لے آئی ہوئی ہوں ملکی ایجلیشن میں خوش آمدیت کہتی ہوں فرمز اس سے پہلے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں آپ کے لیے گیس پیپر لے کے آ رہی ہوں اور کرسنز لے کے آ رہی ہوں جنہیں حال کر کے آپ پیپرز میں 100% ماس لے سکتے ہیں تو آج جو کہ اس پیپر میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ مطالعہ پاکستان 202 کوڈ میٹرک کلاس کا اس کے لیے آپ کے جو کرسنز ہیں وہ اگر آپ تیار کریں تو انشاءاللہ آپ پیپرز میں بہت اچھے ماس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس پیپر کے علامہ بلکی ایورسٹی کا جو پیپر پیٹرن ہوتا ہے اس کے جو کل ماس کرتے ہیں وہ 100 ہوتی ہیں اس میں جو پارکستری کا پیٹرن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے فرنس سب سے پہلے تو آپ کو 40 ماس لینا ضروری ہوتے ہیں ورنہ آپ فیل کرا دے جائیں گے اسائیمنٹ بھیجنا بہت ضروری ہے اگر آپ اسائیمنٹ نہیں بھیجتے یا آپ اسائیمنٹ میں 40% سے کم ماس لیتے ہیں تو آپ کو فیل تصور کیا جائے گا اور آپ کو اپنے مطلبہ کوڈ کا ایڈمیشن دوبارہ بھیجنا ہوگا اس کی فیل دوبارہ سے سبمنٹ کروانی ہوگی ورنہ آپ پاس نہیں ہوں گے تو فرنس جو پارکستری کے پیٹرن ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتی ہوں اس میں کل آٹھ سوالات ہوتے ہیں دن میں سے پانچ سوالات کے جواب دینا لازمی ہوتی ہیں اس میں پتہ جو سوال نمبر ایک ہوتا ہے اس کے تین جوز ہوتی ہیں پہلا خالی جگہ پور کا ہوتا ہے دوسرا نوٹ کا ہوتا ہے تیسرا غلط درست پر مشتمل ہوتا ہے تو فرنس چلتے ہیں اپنے قیسٹن کی طرف جو فرسٹ قیسٹن ہے آپ کا امپورٹنٹ قیسٹن وہ ہے اٹھارہ سو ستاؤن جنگ ازادی کی نکامی کی وجہات کے اسباب بیان کریں نیزین کے اثرات و نتائج بھی لکھیں اس میں اپنے اٹھارہ ستاؤن کی جنگ ازادی اس کے بارے میں پڑھ لینے اور ہائیڈنگز دے کے آپ نے کوشش کرنے ہیں کہ ہر قیسٹن کا آنسر آپ ہائیڈنگز سے ساتھ دیں جتنی اچھی آپ کی ہائیڈنگ ہوگی اتنا اچھے آپ کو مارکس ملیں گے قیسٹن نمبر ٹو کی جانب چلتے ہیں تحریکی علی کر کے مقاصد پہلوں پر مشروع روشنیں ڈالیں نیز تحریکی علی کر کے مقاصد اور اصلات تحرین کریں آپ نے اس کے مقاصد تحرین کرنے ہیں اس کے اصلات تحرین کرنے ہیں اور اس کے مقاصد پہلوں پر آپ نے نظر ڈالنی ہے تو فرنس ایک بات جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہوں ایک کسٹن میں کم سے کم پندرہ سے بارہ سے پندرہ آپ ہائیڈنگ ضرور دیں تاکہ آپ اچھے نمبرز لے کر پاس ہو سکے سوال نمبر تین کی جانبے ہم چلتے ہیں ثقافت سے کیا مرات ہے پاکستان میں قومی ایک جائدی کے اظہار کے لیے مختلف طریقے کون سے ہیں روشنیں ڈالیں ثقافت کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے اور پاکستان میں قومی ایک جائدی کے اظہار کے لیے کون طریقے استعمال کی جاتے ہیں اس کے بارے میں سوال نمبر چار ہے خارجہ پالیسی کی تائین کے لیے کن حصولوں کو مد نظر رکھا جائیں نیز پاکستان کے پروسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بیان کریں آپ نے لکھنا ہے پاکستان کے پروسی ممالک ہیں کون کون سے آپ کو یہ پتا ہوتی ہے پھر ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں آپ کو یہ پتا ہوتی ہے آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے اس کے بارے چلتے ہیں پاکستان کی قدرتی وظہار کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں نیز پاکستان کے پہاڑی علاقوں پر نوٹ لکھیں پاکستان کے جو پہاڑی علاقے ہیں آپ نے ان کے بارے میں لکھنا ہے ان پر نوٹ لکھنا ہے اور قدرتی وظہار کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے کہ پاکستان قدرتی وظہار کون کون سے ہیں آپ نے اس کے بارے میں لکھ دینا ہے اس کے بعد سوال نمبر چھے ہمارا فرینڈز برسگیر میں اسلام کی سربلندی اور نشو اشارت کے لیے صوفیہ اور مشایق کا کردار بیان کریں صوفیہ نے اسلام کو پھیلانے میں کیا کردار ادا کیا اور کس طریقے سے انہیں برسگیر میں اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر اسلام کو سربلند کیا ان کا کردار آپ نے مختلف صوفیہ کا آپ نے یہاں پہ تحلیل کر دینا ہے فال نمبر ساتھ ذرائع نقلہ حمل کی ضرورت ہے اہمیت لکھیں نقلہ حمل کے مختلف ذرائع کون سے نقلہ حمل کے ذرائع کون سے آپ نے یہ دینا ہے یعنی یہ دینا ہے اگر آپ کو جانا ہوتا آپ کو کن کن ضرائع کی ضرورت پڑتی اس کی کیا اہمیت ہے اور کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو پتا یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری زندگی میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آدی ہے کس طریقے سے ان پرائلنگ کرتے ہیں آپ نے اس بارے میں یہ آنسر لنگ دینا ہے سوال نمبر آٹھ ہے پاکستان میں خوراک کی کمی کی اسباب بیان کرنے پاکستان میں جو خوراک کی کمی ہے اس کے کیا اسباب ہیں کس وجہ سے خوراک کی کمی واقعہ ہو رہی ہے اور یہ ایک انگین علاقوں میں زیادہ ہے اس بارے میں آپ نے لکھ دینا ہے سوال نمبر نو ہمارا کہ ہمیں پاکستان کے فوری بات نہیں حکومت درپیش مسائل کون کون سے تھے جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد جو نئی حکومت آئی اسے کون کون سے مسائل کے سامنا تھا کس طریقے سے جب پاکستان کی پاکستان اور انڈیا کو تقسیم گیا اگر اس میں کیا کہنا انصاف ہی گئے گی جس کے وجہ سے مسائل درپیش آئے آپ نے اس کے بارے میں لکھ دینا ہے اس کے بعد سوال نمبر دس ہے پاکستان کی تعلیم کا شعبہ کن مسائل کے شکار ہے آپ کی کیا میں مسائلوں کی طرح کیا جا سکتا ہے تعلیمی شعبہ میں کیا کیا مسائل ہیں سب سے بڑا مسائل تو آپ بتا ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے وہ ایک نہیں ہے مختلف نصاب ہم پڑھا رہے ہیں جس میں بہت دوشواری تو اس طریقے سے جو آپ کی خیال میں جو مسائل ہیں ان کو کس طریقے سے ہم دور کر سکتے ہیں آپ نے یہ سب یہاں پر تعلیم کر دینا ہے سوال نمبر گیارہ سٹوڈنٹس پاکستان کی خصوصیات بیان کریں پاکستان میں افرادتے آبادی کے مسئلے پر کیسے کابو پائے جا سکتے ہیں واضح کریں آپ نے پاکستان کی خصوصیات دیکھنی ہے اس کی آبادی کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ نے اس کے بارے میں لکھتا ہے سوال نمبر بارہ اسلام کے آنے سے پہلے برسگیر کے سیاسی معاشراتی معاشری اور مذہبی حالات کس طرح کہتے ہیں آپ اسلام سے پہلے جو برسگیر کے حالات تھے ان کے بارے میں آپ نے لکھ دینا ہے سیاست میں کیسا تھا معاشرتی کیسا تھا معاشری کیسا تھا مذہبی گردہ تھا چلتے ہیں سوال نمبر تیرہ کی طرف میں نے آپ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا جو پہلا ہمارا اس طرح وہ تفصیلی نوٹ پر ہوتا ہے جو میں آپ کوش تفصیلی نوٹ یہاں پر ٹاپکس دے رہی ہوں آپ نے پڑھ لینا ہے قرآن زادہ پاکستان پہلا ٹاپک ہے آپ کا اسلامی فلاہی ریاست و فرائض خبر رسانی کے ذرائق پاک بھارت تعلقات آبادی کی خصوصیات تحریک خلافت اس کے بعد ہمارا ہے جی تعلیم کی اقسام موسمی تبدیلیاں آپ پاشی کے ذرائق سندھی زبان مسائل اکوت شاہ والی اللہ اور ان کی تحریک فرینٹ یہ نوٹ میں نے آپ کے سامنے دے رہی ہیں آپ نے ان سب کو اچھے سے پڑھ لینا ہے امید کرتی ہوں آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھا اور ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس میں سے جو فلنی بلینٹس اور ٹک روس ہے انشاءاللہ میں جلد ہی اپنی آنے والی ویڈیو میں تفصیلی آپ کے لیے خلص جگاپور بنا کے اور اس کے جو ملٹیپل چوائس ہیں وہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں گی اس کے لیے جو میں نے ٹاپکس بتائے ہیں آپ نے پڑھ کے بھی ان سے فلنی بلینٹس کیاپ کر سکتے ہیں اہم ٹاپک ہیں انہی میں سے ہی آپ کی فلنی بلینٹس اور آپ کے جو درست آپشن ہیں وہ آتے ہیں تو فرینٹس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اگر آپ نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کے لیے ساتھ دیئے گئے بیل لگن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو بروقت مل سکے فرینٹس ویڈیو دہنے کے ساتھ اپنے فرینٹس میں بھی اس سے شیئر کریں تاکہ بہت سو سٹوڈنٹس اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور کم وقت میں آپ اچھے مارکس کے لیے پیپر کی تیاری کر سکیں فرینٹس مجھے اپنی دعا میں بہت سے یاد دیکھیں مجھے اپنی دیئے